مولانا فضل الرحمن کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمن 2018 کے الیکشن میں بہت بری طرح ہار گئے تھے اور ان کو اسمبلی سے باہر نکال دیا گیا اس کے بعد مولانا فضل الرحمن نے کچھ دھرنے مارچ وغیرہ کرنے تھے 2019 میں انہوں نے ایک بہت بڑا آزادی مارچ کیا لیکن ان کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جس کے بعد مولانا صاحب نے اکتوبر میں پی ڈیم بنائی اور کچھ جلسے کیے اچھے جلسے بھی ہوئے لیکن آخری جلسہ جو لاہور کا ہونا تھا 13 دسمبر کو نار پاکستان میں اس کے بارے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس جلسے کے بعد پورے ملک میں انقلاب آ جائے گا اور حکومت خود بخود مصطفی ہو جائے گی یا عمران خان جو ہے وزارت عظمہ سے ہر جائیں گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد مولانا فضل الرحمن کو نیب نے بلا لیا کیونکہ نیب نے مولانا سے پوچھنا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے اتنا پیسہ دولت کہا سے کمائی کیونکہ آپ نے تو پوری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے اور اس کے بعد اب مولانا صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے مولانا صاحب کی اپنی پارٹی کے جو رہنما ہے جو لیڈر ہے جو سرکردہ لیڈر ہے جن کے بڑے نام ہیں اس میں ایک ہے مولانا اختر شیرانی دوسرے حافظ حسین احمد اور دیگر علماء کرام جو ہے بڑے بڑے جن کی بہت بڑی عوام ہے جن کے ساتھ بہت بڑا فین فالور ہے جو بہت سارے ان کے مرید ہیں جو ان کو مانتے ہیں ان کو اپنا استاد رہبر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہر جگہ جانے کو تیار ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں ان لوگوں نے مولانا صاحب کو کیوں چھوڑا اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا واقعی مولانا فضل رحمان کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوگا یا کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے مولانا فضل رحمان کو جب نیب بلاتی تھی تو مولانا صاحب کہتے تھے کہ نیب کی ایسی کی تیسی ہم وہاں پر دھرنا دیں گے ہم یہاں پر دھرنا دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے جو مذہبی طبقہ ہے وہ ان کو سنتا ہے وہ ان کو مانتا ہے لیکن یہ سب کے سب صرف مولانا فضل رحمان کے فالور نہیں تھے ایک بہت بڑا حصہ مولانا اختر شرانی کے پاس ہوتا تھا حافظ حسین احمد کے پاس ہوتا تھا اور دیگر جتنے علماء کرام جو کہ جی یو آئی ایف یعنی جمعیت علماء اسلام سے الگ ہو چکے ہیں یا جو الگ ہونے جا رہے ہیں اور آرہے والی دنوں میں آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے کہ بہت سارے لوگ مولانا فضل رحمان کے اپنی پارٹی کے لوگ مولانا فضل رحمان کو چھوڑ دیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑی عوام ہوتی تھی اور انہی عوام کی بلبوتے پر مولانا صاحب جو ہے اپنی بدماشی کرتے تھے لیکن جب وہ سب جب الگ الگ ہو جائیں گے تو مولانا کے پاس بچی کچھ یہ عوام کتنی ہوگی شاید تین چار پانچ چھ ہزار دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار بھی کر لو تو یہ کچھ نہیں ہوتا پچاس ہزار میں ویسی آپ کو ایکسٹرا ایک اماؤنٹ بتا رہا ہے ایکسٹرا تعداد بتا رہا ہوں تو اب مولانا صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب اب اس طرح سے دھمکیاں اور بلیک میلنگ وغیرہ کا سین بلکل نہیں چلا سکیں گے اب بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے مولانا صاحب کو چھوڑا کیوں اس کی وجہ صاف جو نظر آتی ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ مولانا صاحب اس وقت کر کیا رہے ہیں نواز شریف جو اس ملک کی عدالتوں کا بھگوڑا ہے جو مجرم ہے سزای آفتہ جس پر کرپشن کے چارجز ہے جس کے اوپر کرپشن ثابت ہو چکی ہے جس کی منی ٹریل اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے جس کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ میں نے اتنی ساری دولت اربو روپے کہا سے کمائے مولانا صاحب نواز شریف کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جناب اماندار ہے باقی سب جھوٹے ہیں تو ایک چور کی حفاظت کر رہے ہیں مولانا صاحب دوسرا ہے آصف علی زرداری جس کے کرپشن کی کہانیاں دنیا کے اغبارات میں لکھی گئی ہیں بچے بچے کو بتایا کہ ان دو پارٹیوں نے اس ملک کو کس طرح سے لوٹا اس کو نچوڑا اس کو جھنجوڑا اس کو مطلب کے نوچہ ایک قسم کا اس ملک کی معیشت کو اکانومی کو ہر طرح سے تباہ کیا ہے تو ان دو لوگوں کو مولانا صاحب تحفظ دے رہے ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور مولانا صاحب نے آگے مریم نواز اور بلاول جو کہ ان کے بچوں کی عمر نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جل سے جلوس کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں تو زائر سے بات ہے جو مولانا دیگر علماء اکرام میں جس طرح اختر شیرانی ہو گئے حافظ حسین احمد ہو گئے دیگر علماء اکرام میں وہ تو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہو کون جو ان کو جا کے تحفظ دے رہے ہیں یہ لوگ تو ہمیں استعمال کر رہے ہیں ہمیں یوز کر رہے ہیں اور آپ یوز ہو رہے ہیں لیکن مولانا صاحب کا جو مقصد وہ کیا ہے پیسہ اور اس کے علاوہ اگر اگلا الیکشن مریم یا بلاول چیز جاتی ہے تو اس میں سے ان کو کوئی وزارت وغیرہ مل جائے کیونکہ مولانا کو اپنی لالچ اور اپنی پڑی ہے یہ نہیں کہ اپنی پارٹی یا اسلام کی پڑی ہے سب کو پتا ہے کہ مولانا کو اسلام سے کتنی محبت ہے اور اسلام آباد سے کتنی محبت ہے اس کو میں مزید بیان نہیں کر سکتا تو اس لیے ان علماء کرام نے مولانا صاحب کو چھوڑ جائے کہ بھئی آپ چوروں کو تحفظ دے رہے ہیں اور ان چوروں کو تحفظ دے رہے ہیں جو اس ملک میں ہے ہی نہیں نواز شریف اس ملک میں نہیں ہے خود نہیں آتا دھرتا ہے قانون سے اور وہ مدارس کے بچوں کو استعمال کرتے ہمیں استعمال کرتے ہمارے پیچھے بیٹھ کر وہ بولتے ہیں اور حکومت کو جناب اور فوج کو فوج کو دھمکیاں دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ علماء کرام الگ ہوئے ہیں دوسری اس کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے میری نظر میں کہ اب ثابت ہو چکا ہے جس طرح اجمل قادری نے بیان دیا ہے کہ 97-98 میں جب نواز شریف وزیرعظم تھے تو نواز شریف نے مجھے اسرائیل بیجا ان سے مذاکرات کرنے کے لئے تو مولانا فضل الرحمان جو یہودی ایجنڈ کا قارڈ استعمال کرتے تھے عمران خان کے لئے وہ والا قارڈ تو ٹھوس ہو چکا ہے تو ظاہر سے بات اب اختر شرانی اور دگر علماء کرام تو یہ بھی سمجھتے ہیں ان کے فالورز بھی یہ سمجھتے ہیں اتنی اقل سمجھتے ہیں ان کے پاس ہوگی کہ بھائی ایک بندہ جو دوسروں کو یہودی ایجنڈ کہتا ہے خود یہودیوں کے ایجنڈ کے پاس بیٹھیں میں ان کو تحفظ دے رہے تو یہ کچھ وجوہات ہیں بڑے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اب ٹوٹ رہی ہے اس کے نقصانات شاید ابھی نہ ہو لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ ایک دو تین مہینے بعد اس کے بہت پورے اثرات مولانا صاحب کے اوپر پھڑنے والے ہیں اور اس پر مولانا صاحب کا جو لہجہ جو جس طرح سے بدماشی کرتے ہیں جس طرح سے تڑیاں لگاتے ہیں ریاست کو اداروں کو حکومت کو تو یہ ساری تڑیاں آپ کو نظر آئے گا کہ ساری تڑیاں ان کی ختم ہو جائے گی اور ان کی بہت ساری ان کے در سردی پیدا ہو جائے گی یعنی کہ ان کا لہجہ نرم و نازک ہو جائے گا اور میبھی یہ پی ڈی ایم بھی ٹوٹ جائے یہ تمام معلومات جو آپ کے سامنے رکھی ہے اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات